میں روم میں انٹرو ہی ہوں دیکھا وہ زیفہ ہی نہیں ہے سامنے زیفہ کو تو میں یہاں لٹا کر گئی تھی زیفہ پتہ نہیں کہاں چلا گیا ہے لائٹ بند تھی جب میں نے ادھر آکے لائٹ آن کیا وہ دیکھیں اپنی بول کے پاس گیا ہوا ہے اتنا کوئی شرار کی بی بی ہے نا یہ اتنا کوئی گندہ بی بی ہے نا باہر پانی والا آیا تھا میں نے کہا پانی لے پٹن خالی کر کے تو رکھا ہے پانی والے اسے پانی لیا یہ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ کہاں ماما پاس مجھے آپ نے پچچچیاں آرہی ہیں پیار آرہا ہے صبح صبح اٹھکا مجھے ملا نہیں ہے ساری رات سے اب میں نے ملنا ہے تو پیار کن رہا ہے میں نے یہ کہاں آئے ہوئے تھے آپ ماما شاہدی ہو تو دیکھتری ماما ٹینشن میں آگے پتہ نہیں میرا بیٹا کہاں چلا گیا آپ یہاں چھپ کے بیٹھے ہوئے اپنے بول کے پاس آجو بھی ماما پاس چھپ کو اسلام علیکم کہہ دو گوڈ مارننگ کہہ دو چھپ کو میرا بیٹا آجو میرا بیٹا آجو میرا بیٹا یہ حزیفہ کے لئے حزیفہ کی نانوں ہیں جسے ہم پنجابی میں پیڈیا کہتے ہیں یہ بنا کے بیٹھیں ہیں تو یہ دیکھیں میں نے کہا حزیفہ اس پر کیسے بیٹھے گا بس سب کو اتنا شوق ہوتا ہے حزیفہ کے لئے کچھ نہ کچھ اس طرح کی چیزیں بیٹھیں بیجتے بھی رہتے ہیں اس پر بیٹھے گا کہہ رہے ہیں اس پر بیٹھ کے نحلا دیا کرو اس پر بیٹھا لیا کرو اس پر بیٹھے گا ٹرائی کروں گی اس پر بیٹھا کے نہ نحلانے کی یہ سبزی لے کے آئے تھے کل اور اب میں اس کو رکھنے لگئی موسم بہت اچھا ہو گیا تھا رات کو بھی اور اب بھی تھوڑا سا اور اب بھی دیکھیں کتنا بادلوں والا سا ہو گیا موسم اور ٹھنٹھنی زیوا چل رہی ہے آج میرا دل کر رہا ہے کہ یہ والے قدو پکاؤں گی اور دیکھیں آئیں بینگن اسمان کو بینگن اتنے پسند ہیں بس کہہ رہے ہیں بڑھ کے پکا دو آج دیکھیں ہوں قدو پکاتے ہیں چندے پکاتے ہیں پیاؤں اور یہ سنکترے جس نے سمارٹ ہونا ہے اس کا جوس خوز کا نکال کر پیا کریں تو بہت جلدی آپ کا میٹابولیزم تیز ہوگا اور سمارٹنس آئے گی ان کا یہ بھی بتا دو تھوڑی سا ٹپ اور بارش سٹارٹ بھی ہوگی ہے ہلکی ہلکی سے بارش ہو رہی ہے اور مجھے بے وقتی بھوک بھی لگی ہے میں نے سوچا بارش بھی ہو رہی ہے تو کچھ ہلکا ہلکا کھا لیا جائے اور ادھر میں بریڈ لے کے آئی ہوں بریڈ کے اندر میں نے ایک رکھا ہے سلائس چیز کا سلائس رکھا ہے تھوڑی سی کیچپ لگائی ہے لیکن عجیب سا ٹیسٹ بنا تھا ذرا بھی مزے کا نہیں لگ رہا تھا بس جیسے تیسے کر رہے گا پانی کے ساتھ کھا لیا پھر منسطح زائیہ بھی نہیں کرنا اب رکھ لیا تو کھا لوں اب کچھن میں جاتے ہیں سب سے پہلے تو میں نے برطن واش کی ہے اس کے بعد میں نے کچھن صاف کرنا ہے سارا اس کے بعد سالن بنانا ہے اور موسم بھی تھوڑا سا بارش والا ہو رہا ہے تو کوئی پتہ نہیں ہے گیس کب چلی جائے اس لئے جلد جلد سے میں نے سوچا سالن بنانا لیتی ہوں اور ساتھ ساتھنا آپ لوگوں کے ساتھ باتیں بھی کرتی جاؤں کچھن صاف کر کے سب سے پہلے تو میں نے سبز جا کے بنائی ہے ایک سیسٹر نے کوئیسٹن کیا تھا کہ آپ ہی میں جب بھی آپ کے بلوگ دیکھتی ہوں تو مجھے یہی کوئیسٹن میں ریمائنڈ میں آتا کہ آج کرنا اتنی زیادہ ٹکنالوجی ہے اور جدید چیزیں آگئی ہیں تو آپ کو ذائفہ کا تب پتہ نہیں چلا تھا جب ذائفہ ہونے والا تھا کہ اس کو یہ مسئلہ ہے برین کا مسئلہ ہے اس وقت نہیں ڈاکٹر نے کوئی اس طرح کا ٹیسٹ وغیرہ یا چیک اپ وغیرہ کیا تھا اس ٹوپک پر میں نے ایک ویڈیو بنائی ہوئی اس میں میں نے سارا بتایا ہے کہ کس وجہ سے یہ بچے سی پی چائلڈ ہوتے ہیں تو ان بچوں کو اکسیجن کا مسئلہ بن جاتا ہے یا پھر جو بچے اکثر آپ نے سنا ہوگا روتے نہیں ہیں تو کچھ دیر بعد روتے ہیں ان کو یہ مسئلہ بن جاتا ہے تو اگر اکسیجن کا مسئلہ بھی بن جائے تب بھی یہ بچوں کا مسئلہ بن جاتا ہے تو ڈلیوری کا ٹائم حضیفہ کو ایتھنگ اکسیجن کا مسئلہ بن گیا تھا تو اس ٹائم حضیفہ کے مائنڈ کو ڈیمیج ہو گیا تھوڑا تھا سوچ رہی ہوں ایک ویڈیو حضیفہ کی برث ٹائم پر بھی بناو یا پھر آپ یوں کہہ لے کہ ایک دلیوری کا ٹائم تو کیا مسئلہ ہوا تھا یا کہ اس طرح کے کیا مسئلہ مسائل ہو سکتے ہیں وہ ڈیٹیل میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں پرگننسی اور ڈلیوری اس طرح کی تو چیزیں ہوتی ہیں وہ ٹیبو سمجھے جاتی ہیں وہ بھی سوشل میڈیا کے اوپر اس طرح کی انفرمیشن دینا وہ تو ہمارے جو بڑے بزرگ ہیں وہ زیادہ برا مان جاتے ہیں لیکن دیکھا جائے تو اس طرح کی انفرمیشن سب ہر ایک کو ہونی چاہیے تب ہی ہم اس طرح کے مسئلہ مسائل سے بج سکتے ہیں اگر مجھے تب اس ٹائم یہ ساری انفرمیشن ہوتی تو شاید ہم عزیفہ کو اس ٹائم جلدی ڈوٹر کے پاس چلے جاتے ہیں اکسیجن وغیرہ لگوا لیتے گیس ابھی جائیتا ہی آیا ایک تو نا گیس چلی گئی ہے ابھی گیس آئی ہے اب میں اندر مجھے بنا رہا ہوں مجھے اندر بلا رہے ہیں نہیں ختم ہو گیا بس زیفہ کو صبح اور بنا کر دوں گی کیوں کیا ہوا بلا سے بلا سے بھی ختم ہو گیا نہیں نہیں گندب کا بھی بڑا ہویا اور دو کا بھی بڑا ہویا زیفہ بابا جانی چکھا رہے ہو واو ساڑھے گیارہ آگا ٹائم میں اس ٹائم بوک لگ گیا ہمیں تو تھوڑا سا دلیا پڑا تھا میں نے کہا یہ فینش کر لو صبح اور بنا کر دوں گی زیفہ میٹا اسمان ہاں 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 زیفہ کی ڈیوٹی کر رہے ہیں میں چائب ناری تھی اسمان کہتے ہیں میں کھلا دیتا ہوں زیفہ کو میں دکھا اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی آپ کھلایں میں چائب ناری کی آتی ہیں شکرہ ٹائم پہ آگے ساری چائب بل جانی تھی گیس بہت جانے لگ گیا شکرہ میرا سالون بن گیا بس سالون کو جو فینش لوگ ہے وہ نہیں دکھا پائی میں آپ کو یاد ہی رہا گیس چلے گی تو روٹیا بھی باہر سے مغوا کے کھائی ہیں روٹیا میں گھر میں بنانے ہوں سلندر ختم ہونے والا ہی ہے سلندر ختم ہونے والا یہ بس میں نے کہا کہیں امرجنسی میں کام آ جاتا ہے چلنے جت چائے یا منگی ہے اپنے نیا نکالتے ہوں اسمان کے لیے شوگر ڈالتے ہوں ہوں یں ٹرک sends بسوگر دفرا پتا ہے چائے آگیا چائے بھی پہنے ہیں میرے بیٹے نے چائے پہنے ہیں میرے بیٹے نے چائے پہنے ہیں میرے بیٹے نے انچیں کھر لیا میں جان اور نے فینش کر لیا ما شاہاiety میں سے پہنے ما شاہااللا چلے ٹھیک چائے پی کے پھر ایکسرسائز کریں دان گھلت کریں دان گھلت کریں دیتے ہوں کیسے کھانی رات ہیں کیمرا کی طرف دیکھ رہے ہیں آج موسم جو ہے کافی تھنڈا ہے اسمان یہ دیکھیں آتے ہوئے جلیبیں لے آئے تھے جلیبیں بھی کیا کمال کی ہیں کیا بتاؤں میں آپ کو ایسی جلیبیں کس کس نے کھائیں یہ دیکھیں کتنی باریک ہے اتنی زیادہ کھرکری ہے مزے ہی آجاتا ہے کھا کے زیادہ میٹھے بھی نہیں ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اتنی زیادہ باریک ہے مزے کی بہت ہوتا ہے جو فیصلہ بات میں رہتے ہیں یہ جال سے ملتی ہیں سپیشل جو فیصلہ بات میں رہتے ہیں جال سے ملتی ہیں اور کیا شعب کا نایم ہے مجھے نہیں پتا آپ خود ہی بتائیں جو گیس کر سکتے ہیں فیصلہ بات کی فیموس جال سے ملتی ہیں بہت ہی مزے ہی ہیں اتنی باریک ہے کھرکری ہے زیادہ دلیا اتنا مزے کا تھا ہوت گیا ہے دوبارہ کر کے دکھاؤں ممہ کو دوبارہ کر دکھا دکھا دوں ممہ کو ایسے کیسے مزے کا تھا نہیں دکھانا کر کے آج آپ کو مدیسن دکھانے لگے ہوں تین چار دن سے کافی سارے مدلت کیا رہی تھی آپ نے مدیسن دکھائی تو رات کو ہی لے کر آئے اسمان بس لیڈ راتے ہیں ٹائم ہی ملتا تھا ان کو رات کو بھی گیارہ بڑے جا کے لے کے آئے ہیں ان کو یاد آیا کہ میڈیسن تو ہزیفہ کی لے کے نہیں آئے ہیں میڈیسن جو دیئے ہیں ڈاکٹر میرک نے ہزیفہ کی جو میڈیسن دیئے ہیں وہ یہ والی ہے یہ ایک ماں کی میڈیسن لے کے آئیں یہ ٹیبلٹ ہے اور یہ والا سیروپ ہے اور آپ لوگ دیکھ لیں آپ اپنے ڈاکٹر کی مشورہ سے ہی دیجئے گا ہزیفہ کے لیے یہ لکھے دیا ہے ہزیفہ کو میں نے کہا تھا کہ کچھ اس طرح کی چیزیں دے دیں تو یہ دیکھیں ایک ٹیبلٹ دی ہے یہ ایک ماں کی ٹیبلٹ ہے تو یہ ڈیرڈ گولی دینی ہے ٹھیک ہے اور یہ سیروپ ہے تو یہ بھی ڈیرڈ چمل روز دینا ہے دو ٹائم دینا ہے صبح اور شام بس اس کے علاوہ کوئی میڈیسن نہیں دی کیونکہ ہزیفہ ماشاء اللہ سے کافی امپروومنٹ آئی ہے میں نے ان سے پوچھا تھا کہ ہزیفہ آپ کیا لگتا ہے دیکھ کے کتنی امپروومنٹ آئی ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ زیفہ نیک بھی ہول کرنے لگیا ہے بیٹھنے بھی لگیا ہے تو کافی امپروومنٹ آگی ہے آپ اسی طرح محنت جاری رکھیں اور اگر آپ منٹل ہیلپ پر بھی اس کے کام کریں تو بہت اچھی بات ہو جائے گی تو مجھے تھوڑا سا حوصلہ ہوا کہ چلیں ہماری محنت وصول ہو رہی ہے اور میڈیسن آپ دیکھ لیں اس کی پرائز ہے تھاؤزن روپے اور یہ والا جو سیروپ ہے اس کی پرائز ہے یہ ہزار کا ایک سیروپ آیا ہے اور یہ ڈیٹھ چمچ صبح شام دو ٹائم دینا ہے ٹھیک ہے اور یہ ٹیبلٹ جو ہے اس میں ایک پتے میں بیس ٹیبلٹ ہے اور یہ بھی ڈیٹھ دینی ہے زیفہ کو یہ دو میڈیسن ہی دییا آئی چنگ مہینہ دو مہینے بعد ہم دوبارہ جائیں گے چیک اپ کروانے کے لیے تو آپ سب دیکھ لیں لیکن پلیز آپ اپنے ڈاکٹر سے پوچھ کر جو ڈاکٹر میڈیسن دے رہے ہیں وہ دیں میں نے جسٹ زیفہ کو دی ہے میں نے وہ شو کروائی ہے آپ سب کی ریویسٹ پر آپ سب پوچھ رہے تھے بار بار اس لیے میں نے آپ کو دکھائی ہے اور یہ ڈاکٹر کی فائل ہے ڈاکٹر کا نام ہے ڈاکٹر امیر ویر اور یہ کانکہ بیٹھتے ہیں یہ بھی اوپر لکھا ہوا ہے یہ فیصلہ باد کے جو چلڈرن ہسپیٹل وہاں پر بھی بیٹھتے ہیں یہ میاں ٹرسٹ میں بھی بیٹھتے ہیں اور یہ ان کا رابطہ نمبر لکھا ہوا ہے اور یہ اس جگہ پر بھی بیٹھتے ہیں ان کا اپنا کلیننگ ہے یہ والا اور یہ اس چیز کا جو ہے وہ ٹریٹمنٹ کرتے ہیں میں نے کہا آپ کو اچھی طرح سے فائل بھی دکھا دوں جو لوگوں نے جانا ہے وہ چلے جا سکتے ہیں اور یہ بتایا بھی ہوئے جسے یونیورسٹی کے پاس ان کا جو کلیننگ ہے وہ ہے پرائیوٹ اور یہ میاں ٹرسٹ میں بھی بیٹھتے ہیں اور لکھا ہوا ہے دو پہر دو سے چار شام بروز پیرو جمعیرات پیرو جمعیرات کو بیٹھتے ہیں میاں ٹرسٹ میں اس کے علاوہ یہ چلڑن ہواسپٹل میں بھی دو دن بیٹھتے ہیں اور یہ پرائیوٹ کلیننگ میں بھی اپنے تین سے چار دن بیٹھتے ہیں تو ساری انفرمیشن دی دے دی ہے جن لوگوں نے جانا ہے وہ جا کے چکپ کروا سکتے ہیں مجھے یہ روہٹر اچھے لگیں آئی ہوپ کہ آپ کو بھی اچھے لگیں گے بیٹھتے ہیں